پرابط ہوتا ہے وہ پرماتمہ پرابط ہوتا ہے یعنی ایک الکا تیج پنج کا شریر بنا کر وہ پرماتمہ یہاں پر گٹ ہوتا ہے یہاں انہوں نے پرماتمہ لکھنا بند کر دیا کیونکہ ان کی اجیان تھوری ہے کہ بھگوان نراکار ہے اور یہ سماسوانوں کی دعاند کی یعنی سب ہی کی ہے واشی تو یہ جس میں تین پرکار سے دوسروں کو وارن کرنے والا دوسروں کا کلن کرنے والا مدھو میں شریر ملتا ہے یعنی اس پرماتمہ کا تین سچی تیم ہے وہ پرمیشور کیسے ہے اب دیکھو ایک تو یہ ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر نو میں ابھی ایمم ادھنیا اتھ سننتی دھینوہ سسم سوم اندرائے پاتوے انکانوات اس سوم سبحاو والے سردھالو پرسکو سسم کمار اوشتہ مہی ابھی ادھنیا ادھنیا مہنے بنا دھنائی جس کو کبھی ابھی مہنے پورن روپ سے سب پرکار سے پورن روپ سے بنا دھنائی یعنی جس کے سنگ بیل نہیں لاغا انٹچڈ کماری گائے انہوں نے ادھنیا کر دیا اے ہنسنیے گووے ترپت کرتی ہے اس سوم مہنے آمر پرمیشور کو جو سسم جو بالک روپ دھارن کر کے آتا ہے کمار بالک وستہ میں سب پرکار سے اے ہنسنیے ابھی ادھنیا یعنی کماری گووے ترپت کرتی ہے اس کی پرورس کی لیلا کرتی ہے تو پنیاتما پرماتما کو پہچاننا ہم نے سب سے پہلے ہیں اب پرماتما کیسا ہے اور وہ کون ہے یہ تو آپ کو پتا لگیا کہ وہ کبیر دیو ہے ان کی جیونی میں لکھا ہے وید اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ یہ لیلا جو ویدوں میں لکھی ہے کبیر شاہب نے کبیر دیو جی نے کی ہے اب وہ پرماتما ہے کیسا شاکار ہے منو سدرس سے پہلے تو آپ کو ادھرن دیتے ہیں سن سترہ سو ستائیس میں یہ تو ابھی بہت نکٹ کی بات ہے تین سو ورس پہلے جب آدھرنیہ سنت گریب داس جی دس ورس کے تھے اور اپنے ہی کھیتوں میں گووے چرا رہے تھے آدھرنیہ گریب داس ساہیب جی گاؤں شڑانی جلا ججر ہریانہ کے اندر ان کا جنم ہوا سن سترہ سو ستائیس میں یہ تو ابھی بہت نکٹ کی بات ہے تین سو ورس پہلے جب آدھرنیہ سنت گریب داس جی دس ورس کے تھے اور اپنے ہی کھیتوں میں گووے چرا رہے تھے آدھرنیہ گریب داس ساہیب جی گاؤں شڑانی جلا ججر ہریانہ کے اندر ان کا جنم ہوا کسان یعنی جاٹ قوم کے اندر ان کا جنم تھا اور یہ وہاں گریب داس ساہیب جی کے لگ بھگ پونے چودہ سو اکڑ جمین تھی بہت رہیس گھر میں جنم تھا کسان ہونے کے ناتے پھر بھی سبھی اپنا کاریہ ہاتھ سے کیا کرتے تھے سینکڑوں گائیں رکھتے تھے گھر والے پڑھائی پہلے سکشہ نہیں تھی سکشہ تو اب یہ پرماتمہ نے دیا کیا آپ کے اوپر سکشہ ابھی اس کا پرچار کروانا تھا آپ جی کو صدگرنت سمجھانے کے لیے بھگوان کو پہچاننے کے لیے دس ورس کے بالک گریب داس جی سویم اپنی سوڈیڑ سو گوووں کے جوہنا گوپال بن کر گئے ہوئے تھے پالی اور ساتھ میں پانچ ساتھ اور بچے گاؤں کے بڑے چھوٹے کچھ کرائے کے ورس کے وقتی دیا کرتے تھے پسو پالن کرتے تھے اس میں گریب داس ساہیب جی گوویں چلا رہے تھے ساتھ میں دس آٹھ ساتھ اور پالی یعنی گوپال تھے پرمیشور پورن برم ست پورس کبیر جی سن پندرہ سو اٹھارہ میں سیہ سریر گئے تھے ست لوک میں اور پھر سن سترہ سو ستائیس میں پھر پرماتما ایک زندہ مہاتما کا روپ بنا کے وہاں جہاں گریب داس ساہیب جی گوویں چلا رہے تھے دس ورس کے بالک وہاں ست لوک سے آ کر پرگٹ ہو گئے لگ بگ دو سو ورس کے اپران ایک سادھو ویس بوسا میں جندہ کی روپ میں جندہ مہاتما ہوتے مسلمانوں میں وہ ایک کالا سا ٹوپ پہنتے اوپر ایسے چوٹے سے والا اور ایک کالا ہی اور کوٹ لمبا سا پہنتے ہیں ایسی ویس بوسا والے کو جندہ مہاتما کہتے ہیں اس روپ میں وہاں آگے جہاں بالک دو پہر کے سمیں زنڈی کے پیڑ کے نیچے چھائی میں بیٹھے تھے گوویں کہیں بیٹھے تھی دوسری پیڑوں کے نیچے کچھ گھاس چر رہی تھی اور سبھی مہاتما جب وہاں آکر جیسے ایسے چل کر آئے جیسے کوئی رستے چلتا آتی تھی ہو تو پرمیشور نے ان کو نمسکار کہا رام رام کہا سبھی بڑے چھوٹے سب نے پرتی اُتر دیا رام رام کہا اور کہا مہاراضی آؤ بوزن پاؤ وہ کھانا کھا رہے تھے پالی پرمیشور نے کہا بھی کھانا نہیں کھاؤں گا میں کھانا اپنے گاؤں سے کھا کر آیا ہوں پالیوں نے پوچھا آپ کا گاؤں کون سا ہے کہ ست لوگ ہے میرا گاؤں کتنی دور ہے یہاں پرمیشور نے بتایا کہ سولہ سنکھ کوس کی دوری پہ پالیوں نے سنکھ سانکھ کا پتا نہیں تھا وہ سولہ کوس سن لی سولہ کوس سولہ کوس مانے یہ سمجھو تیس چاریس پہ تاریس کلومیٹر دور ہے تو پالیوں نے کہا گوالوں نے کہا کہ مہارات جی آپ کو بھوک لگی ہوگی اتنی دور سے چل کر آئے ہو مہارات جی نے کہا پرمات نے کہ بھوزن نہیں کھاؤں گا تو پالیوں نے کہا بھوزن نہیں کھاؤں گے دور تو پینا ہی پڑے گا یعنی آتی تھی ستکار کرتے ہوئے ایک ایسے پیار سے کہا کہ دور تو مہارات جی پینا ہی پڑے گا ہم آتی تھی کو ایسے نہیں جانے دیتے بگر کچھ آہر کرائے تو پرمیشور نے کہا بھوزن کھواری گاہیں کا دودھ پیتا ہوں کھواری گاہیں کا دودھ پیوں گا تو پالی کہن لگے گوالے کہن لگے جو بڑے بڑے تھے کہ بابا جی آپ تو مزا کرتے ہو آپ کی دودھ پیرنے کی نیت نہیں ہے آپ مزاک مت کرو کھواری گاہیں کبھی دودھ دے سکتی ہے پرمیشور نے کہا بھی دیکھ لو یہ دودھ پیلانا ہے تو کھواری گاہیں کا ہی پیا کرتا ہوں میں تب گریب داس جی دس ورس کے تھے ایک کھواری گاہیں کو لے آئے جو ان کی بہت پریئے تھی اس کو لیا کر کھڑا کر دیا کہا بابا جی دیکھو اس کے بچہ تو ہے نہیں یہ دودھ کیسے دے گی اب پالیوں کے پاس ایک پاتر تھا ایک پانچ سات کلو کا جس میں لسی لے جاتے تھے اس کو دودھ آکھے شیس سمیہ میں جل لاتے تھے کوئے سے بھر کر وہاں ساتھ رکھتے تھے پرمیشو نے کہا کہ اس کو اچھی طرح ساپ کرو اس پاتر کو اس چھوٹے بٹکے کو اور اس کے ستن کے نیچے رکھو اب دودھ دیکھی گریب نیچے پاتر پکڑ دیا اس کے تھنوں کے نیچے کر دیا اگلے بابا جی پرمیشور کبیر جی نے کمر پہ تھپ کی لگا جیا شروع دی لمبے لمبے ستن ہوگے اپنے آپ دودھ چل پڑا پاتر بھر کیا برتے ہی بند ہوگے اب گریب داس جی نے کہا کہ لے وگون آپ پیو آپ نے ہی رضا بکسی ہے اب آدھا دودھ پرمیشور نے پیا ایسے مو لاک ہے اور آدھا کہا لے پالیو گوالو تم پی لے یہ دودھ یہاں کا نہیں ہے یہ اوپر کے لوگ تایا ہے اب جو بڑے پالی گوالے تھے وہ کہنے لگے ہم نہ پیویں یہ پاپ کا دودھ کماری گائیں کا دودھ کٹ جی آتا یہ اب دس ورس کے بالک گریب داس جی بولے بالے پنی آتما انہوں نے کہا اللہ بابا جی میں پیوں گا آپ کا جوٹھا دودھ اور وہ انہوں نے پان کیا وہ تو ست لوگ سے آئے ہوا تھا تب پرمیشور نے کہا بیٹا بگتی کیا کرو منوس جیون ویسے نہیں ملتا تو گریب داس جی نے کہا ہم بگتی کرتے ہیں شیف جی کی پوزہ کرتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے اپنی دس آدھ گھنٹہ تک ہم نے بتائی ہم ایسے بھی کرتے ہیں سراد بھی نکالتے ہیں تو پرمات مانون کو ڈیٹیل سے سمجھ اور پرمیشور نے اپنی جو لیلہ وہ کیا کرتے ہیں وہ لیلہ کی اور گریب داس جی کے اندر پربل پریڑنا ہوگی کہ پربو ہم کہاں سے آئے ہیں وہ ستھان ایک بار مجھے دکھا دو تب پرمیشور ان کی آتما کو اس پیاری آتما کو شریر سے الگ کر کے سچ خند لے کر گئے ست لوگ دکھائے درگا کا لوگ دکھا یہ نقلی ست لوگ الگ لوگ اور اگم انامی لوگ کال نے رتنا کروارہ کی ہے برحم لوگ میں وہ دکھائے جہاں یہ کال گپت رہتا ہے وہ ستھان دکھایا اکثر پرش کے ساتھ سنگ بن مہندوں کا دارہ دکھا کہ یہ اکثر پرش کے اس کے بعد پھر اپنے ستھ خند میں بہار گفہ پار کر کے ستھ خند میں لے کر گئے ست لوگ میں لے کر گئے اب وہاں کیا دیکھا جیسے اب اپنے رگوید مندل نمبر نو اور سکت نمبر ایک منتر نمبر آٹھ مچ جاتا تو پرماتنہ ان پرستیتیوں سے پریریت ہو کر کے پرچوی لوگ پر آتا ہے سانتیس اتھاپت کرنے کے لئے اور وہ بھاسمان یعنی ہلکا تیج پنج کا سریر دھارن کر کے آتا ہے تین پرکار سے وہ ڈیلا کرتا سریر کی اس کے تین پرکار سے وہ اپنا یہاں پر گٹھ ہوتا ہے جیسے ایک پرکار سے تو ست لوگ میں ست گھنڈ میں ایک بہت بڑے گومز میں ساکار روپ میں براز مار ہے ایز منو صدرے سے شریر ہے ایک روم کوپ میں کروڑ سریع کروڑ چندر میں ملا دے دونوں کی روسنی بھی پھیکی پڑے اور ادھر سے وہ ایک ان کرتا ہے شریر سے جیسے ایک بالک روپ دھارن کر لیتا ایسے تین پرکار سے وہ اپنی لیلا کرتا ہے ایسے تین پرکار کے وہ شریر ہے اس پرمات مار گریب داس جی نیچے سے گئے ان کے ساتھ سادھو روپ میں تھے پرمات مار آگے جب سچھنڈ میں پہنچے تو وہاں ایک الگ سے گمت کے اندر بہت بڑے گمت میں گول گمت سفید سفید بہت لمبا چوڑ بیچ میں پرمات مار سنگ آسن لگا تھا اس پر ورازمان تھے وہ پرمات مار جس کے ایک روم کوک میں کروڑ سری کروڑ چندر مار ملاجی تو بھی روشنی پرمات مار کی ادھیک رہے نیچے سے جو ایک سادھو روح میں آئے ہوئے واپس گئے تھے پر وہ وہاں ایک چمر رکھا تھا وہ چمر اٹھا کر اور سر پر ڈھرانے لگے سر کے اوپر ہلانے لگے تو گریب داست جی نے سوچا کہ وہ پورن پرمات اس کا نوکر ہے اس کے چمر کر رہا ہے